سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و رضا نفسہی و زینت عرشہی و مداد کلماتہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدتا من لسانی یفقخو قولی و جعل لی وزیرا من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اللہمارنالحق حقا ورسکنا اتباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الروم رکو نمبر چار آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ ضربا لکم مثلا من انفسکم حل حل لکم مما ملقت ایمانکم من شرقائی فیما رزکناکم فانتم فیہی سلاون تخافونہم قفقیفتکم انفسکم قَزَلِكَ نُفَسِّلُ لَا يَعْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال تمہاری اپنی جانوں اور تمہاری اپنی نفسوں میں سے اللہ ہمیں ہماری ذات ہماری اپنی زندگی ہمارے اپنے محول اور ہمارے اپنی دیلی ڈی ٹو ڈی لائف کی مثال دے رہا ہے اور مثال سورہ روم میں کیا دی جاری ہے اور کیوں دی جاری ہے اگر ہم دیکھیں تو سورہ روم میں ابھی تک ہم نے جو مباحثہ دیکھا اللہ سبحانہ تعالی عقیدہ توحید کو مضبوط کر رہے ہیں اور عقیدہ آخرت کو مضبوط کیا جارہا ہے اور شرک کو نکالا جارہا ہے تو یہاں پر عقیدہ توحید کو سمجھانے اور شرک سے اشتناب اور پرہیز کی طرف مائل اور قائل کرنے کے لیے ہماری ڈی ٹو ڈی لائف اور ہماری ایک سوشل جو حالت ہے اس کے حوالے سے مثال دی جا رہی ہے کہ ان کو مثال بیان کرو وہ تمہیں تمہاری ذات میں سے ایک مثال دیتا ہے کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیئے مال اور دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسے آپ اس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں ادھر بھی اور اس کے علاوہ بھی متفرق مقامات پر مثالیں دے کر بات سمجھایا ہے تعلیم کا تبلیغ کا دعوت کا یہ بہت افیکٹیو اور پوٹنٹ ٹول ہے کہ بات مثال دے کر سمجھائی جائے مثال دے کر بات سمجھانے سے ایک تو بات آسانی سے سمجھا جاتی ہے پھر اس کو انسان اپنی ڈی ٹو ڈی لائف کے ساتھ ریلیٹ کر لیتا ہے اور اپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر مثال سے دیوی بات جب سمجھ بھی آتی ہے ریلیٹ بھی ہوتی ہے اپلائی بھی ہوتی ہے تو یاد بھی زیادہ رہتی ہے اور ذہن نشین بھی ہوتی مثال دے کر بات سمجھانا قرآن کا انداز بھی ہے اور پھر قرآن کے انداز کے اتباع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی ہے اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ مثالیں دے کر بات سمجھاتے میں نظر آ رہے ہیں اور پھر اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ کوئی بڑی دور کی کوڑیاں نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی عربوں کو ان کے اپنے اردگرد کے خالات اور محول میں سے مثال دے کر بات سمجھا دیں آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک مثال دوں اور الاسکا میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی مثال دوں یا وہ امازون کے جنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے کسی روداد کی مثال دوں تو آپ کو کیا خاک سمجھ آئے کیا آپ اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ یا نریٹ کر سکیں گے نہیں نا تو یہ قرآن کا ایک بڑا اچھا سا اور پریکٹیکل سا طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو بھی اپنی تبلیغ اور دعوت کے دوران اپنی قرآن اور حدیث کی تعلیمی نشستوں میں بھی اپنانا ہے انداز میں سمجھا کے اس کا مدہ بڑی کمپلیکیٹڈ انداز میں اس کی تشریح کر دینا لیکن اس کو حالات خاضرہ کے ساتھ اس کو ہماری روز مدرہ زندگی کے ساتھ اس کو ہمارے پریکٹیکل ایشوز پرابلم اور کرائسیس کے ساتھ اگر ریلیٹ کر کے نا سمجھایا گیا تو بنیادی طور پر اس کا پیغام نہیں پہنچتا تو اسی لئے جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں پیٹ کر کے پڑھنا اپنی ذاتی سے اب پھر لگاتا ہے جو قرآن دعوت دیتے ہیں حفلہ یتفکرون حفلہ یتدبرون تو سبق اصول اور مثال کے ذریعے یہ اپنا محاسبہ بھی کرنا کہ جب یہ قرآن کی آیت مجھے یہ پیغام اور رسول سکھا رہی ہے تو میں کیا کر رہی ہیں تو یہ تعلیم اور تربیت اور تبلیغ قرآن میں مجھے اور آپ کو اپنی دعوت کا ایک لازم انصر بنانا ضروری ہے اللہ ہمیں تاثیر کے ساتھ دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے عربوں کیلئے ان کی اپنی روز مرہ زندگی کی مثال غلام اور آقا کی مثال دے کے عقیدہ توحید کو سمجھا کر شرک کی نفی کا طریقہ اختیار کیا کیونکہ غلامی وہاں پہ رائش تھی اور یہ مثال اللہ نے ایک جگہ نہیں توحید کا طریقہ توحید کا عقیدہ اور وحدانیت الہی کو ماننے کے عدب ورسلی کے اس مثال کے ذریعے بہت دفعہ قرآن میں بتائی گئے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی مثال دے کر فرمارے کہ دیکھو کیا کبھی دنیا میں تمہاری روز مرہ زندگی میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ تمہیں جو اللہ نے مالک بنائے ہے آپ دیکھیں کہ ایک آقا یا ایک مالک مالک کیوں ہوتا ہے دنیا کے مال کی قصد کی وجہ سے اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس سونا چاندی مال نقدی زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ معاشرے کے اوپر درجے کا شخص ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے کمزور درجے کے شخص افراد کو اور غلاموں کو خریدنے کے قابل ہوتا ہے غلام اور آقا کے درمیان بنیادی فرد ان کے مال کی تقسیم کا فرق ہے ایک مالدار ہے اور دوسرا جو ہے وہ مالی طور پر تنگ دست ہے تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ کبھی اپنے آقا اور غلام کے درمیان دنیا میں تم نے کبھی ایسا کیا ہے یا کرتے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ آقا یا مالک اپنے مال کو اپنے غلام کے درمیان برابر تقسیم کر لے اور دونوں ہم پلہ ہو جائیں اور آقا اور مالک کے درمیان مالی طور پر یا سوشلی کوئی فرقی نہ رہے اور یا یا وہ کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ غلام اپنے آقا سے جیسا درتا ہے ویسا ہی اپنے آقا وہ بھی اپنے غلام سے درتا رہے تو اپنے دنیاوی مالی معاملات میں اپنے سوشل سٹیٹس میں اپنے خوف اور ڈر کے پیمانے میں اگر تم آقا اور مالک کا فرق بڑی کلیری اور بڑی کلیریٹی کے ساتھ محسوس بھی کرتے اور قائم بھی رکھتے ہو تو پھر سب سے بڑے آقا اور اس کے بندوں کے درمیان ان کے فرق خالق اور مخلوق اور اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جو فرق ہے اس کو کلیریری محسوس کیوں نہیں کرتے اس کو قائم کیوں نہیں رکھتے اس کو مخلوق کے ساتھ شریک کر کے اس کو ابحام اور کنفیوزن کے ساتھ شرک کو اپنے گردنوں میں توق بنا کے کیوں ڈالے ہو سب سے بڑے مالک اور سب سے بڑے آقا اور اس کے بندوں کا فرق نہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے نہ تم محسوس کرتے ہو نہ اس کو قائم کرتے ہو یہ تو بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے جو تم حکم الحاکمین کے ساتھ رواہ رکھے ہو تو بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آقا اور غلام کے خوالے سے خالق اور مخلوق اور اللہ اور اللہ کے بندوں کا طریقہ توحید کے حوالے سے سمجھائے اور ہر قسم کی شرکی نفی فرما دی اور غلام اور بندے کے حوالے سے یہ مثال اللہ نے بہت جگہ دی ہے اور اس سے بندگی کا طریقہ بھی پتا چلتا ہے کہ بندگی کیسے کرنی ہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کی کرتا ہے ذرا دیکھیں آج کے دور میں غلامی تو ختم ہو چکی تو جیسے ایک ملازم یا ایک ماتحت اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے وہ کیسی اطاعت ہے دوہرہ لیجئے یا کنا بدو ویسی ہی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے وعدہ ہم سے ایک بندہ اپنے مالک اور اپنے رب کی کیسی اطاعت کرے گا جیسے ایک غلام اپنے آقا کی کرتا ہے کبھی کوئی خادم یا کبھی کوئی غلام ایسا آپ نے دیکھا جو سارا دن اپنے مالک کی تعریفیں تو کرتا ہو اس کے اس کے قصیدے تو پڑتا ہو اس کی تعریف کی تصمیہ تو جھپتا ہو لیکن جو کام مالک کہنے کو کرے وہ نہ کرتا ہو کبھی آپ نے ایسا غلام اور اگر کوئی ایسا ماتحت یا ایسا کوئی ملازم یا ایسا کوئی غلام ہے تو وہ مالک اسے کیا کہے گا کہ تم بہت اچھے ملازم ہو میرے تم میرے بڑے فرما بردار ہو میرے بڑے اطاعت گزار بندے ہو کہ تم سارا دن میری تعریفیں کرتے لیکن کام نہیں کرتے اس مالک کے نزدیک وہ ملازم یا وہ غلام بیکار ہے اور بالکل اس کی بندگی اور اس کی اطاعت نہیں کر رہا تو لہٰذا اللہ کی صرف حمد و سنہ نہیں کرنی اس کی صرف تسبیحات نہیں کرنی تسبیح کے ساتھ ان صفات کا اقرار کر کے اس کی اطاعت بھی کرنی ہے یہ اطاعت کا پہلا طریقہ ہے پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی ملازم یا آپ کا کوئی خادم ہو وہ آپ کی تعریفیں بھی کرے وہ آپ کے آپ کے قصیدے بھی پڑے اور آپ جو کام اس کو کہتی ہیں بتاتی ہیں اس میں سے کچھ تو کر لے اور کوئی چھوڑ دے آپ گھر سے جانے سے پہلے اپنی ملازمہ کو یہ کہہ کے بتائیں کہ دیکھو کپڑے بھی دھو لینا استری بھی کر لینا کھانا بھی پکا لینا صفائی بھی کر لینا اور جب آپ واپس آئیں تو وہ ملازمہ آپ سے یہ کہے با جی استری تو میں نے کر لی تو آپ اسے کیا کہیں گی کیا آپ اس کی بندگی اور اس کی فرما برداری اور اس کی ملازمت کو قائم رکھیں گی یا اس کو برخواست کر دیں گی ہر مالک ایسے غلام اور ایسے فرما ایسے ملازم کی ملازمت کو نہ قبول کرے گا نہ سراہے گا نہ پسند کرے گا نہ تسنیم کرے گا اور پھر اگر کسی کا ایک ملازم ہو کہ وہ اس کا مالک یا اس کا اس کا جو آقا ہے اس کو کوئی کام کہہ کے جائے اور اس کا کام کرنے کی بجائے وہ دوسرے مالک یا کسی ہمسائے کی بات ماننے لگے اور اس کی بات نہ مانے تو آر کر مالکاں واپس ایسی ملازمہ کو یا ایسے آقا ایسے غلام کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تو یہ تصور ہے بندگی کا کہ اللہ کی توحید کو ماننے والے اللہ کی اللہ کی حمد کا اقرار کرنے والے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے صرف حمد و سنہ نہیں کرتے صرف تسبیح نہیں کریں گے تسبیح کے ساتھ توحید کا اقرار کرنے والے اطاعت بھی کریں گے اور اطاعت تھوڑی اور چھٹ کے نہیں کلی اطاعت کریں گے پوری کی پوری باتیں مانیں گے وہ جو اللہ نے قرآن میں ایک شکوہ بھی کیا نا فتومنو نا بے باز القتابی و تقفرونہ بے باز یہ تم نے کیا مزاق بنا لیا کہ میری کچھ باتوں کو مانتے اور کچھ باتوں کو چھوڑتے ہو نماز پڑھتے ہو لیکن نماز والا لباس اپنی زندگی میں رائش نہیں رکھتے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو لیکن سود سے پاس نہیں آتے تو اللہ نے شکوہ کیا تو بندگی کا پھر اگلا طریقہ جو دنیا میں بھی آقا اور غلام کے ساتھ ہے کہ اس کی کلی اطاعت کی جائے گی اس کی ہر چیز کی اطاعت کی جائے اور سننے کے بعد اس کی اطاعت کی جائے گی اور پھر بندگی کا اگلا طریقہ لیکن صرف اسی کی کی جائے گی اس کو چھوڑ کے اس کے علاوہ دوسرے آقاوں کی اور دوسرے مالکوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی شرک سے بچنا یہ بھی بندگی کا صحیح کا ہے تو قرآن نے یہ مثالیں دے کر بارہا آقا اور غلام کی مثالیں دے کر سمجھائے گا جگہ اللہ عثمانت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بتاؤ وہ غلام اچھا ہے جس کا ایک ہی مالک ہے یا وہ غلام اچھا ہے جس کی ملکیت میں بہت سے قج خلق آقا موجود ہیں تو ایک کی بندگی کرنا لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ ایک سجدہ جو ہے وہ ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے تو اللہ نے یہ آقا اور غلام کی مثال دے کر ہمیں رب کی بندگی کا طریقہ سکھایا مجھے یہاں پہ ابراہیم بن عدم کا ہوا کیا آج پھر یاد آ رہا ہے کہ ابراہیم بن عدم گئے اور انہیں غلاموں کی منڈی سے غلام خریدا اور غلام کو اپنے گھر لائے اور اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ بھائی ترہ نام کیا ہے تو غلام نے کہا آقا آج سے آپ میرے آقا ہیں آپ مجھے جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام اس کے بعد ابراہیم بن عدم نے پوچھا کہ بھائی کیا کھاؤ گے غلام نے پھر بڑی فرما برداری اور مستحدی سے کہا آپ میرے آقا ہیں آپ جو مجھے کھلائیں گے وہی میری خوراک ہوگی پھر ابراہیم بن عدم نے پوچھا میرے بھائی کیا پہنوگے پھڑے پرانے کے پڑے تھے لباس ذرا خراب تھا انہوں نے کہا کہ میں حلیہ درست کر دوں کیونکہ حدیث کہتی ہے نا کہ جو تم خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناو اور جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاو تو لہٰذا ابراہیم بن عدم نے پوچھا میرے بھائی کیا پہنوگے غلام نے پھر فرما برداری سے اولامی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے آقا کی بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے فرمایا میرے مالک آپ میرے مالک ہیں جو مجھے پہناوے کو دیں گے وہی میرا لباس ہوگا ابراہیم بن عدم اپنے اس بلکل نئے خریدے ہوئے غلام کی اطاعت کا حال دیکھ کر غش کھا کے بے خوش ہو گئے اور جب خوش آیا تو کہنے لگے ابراہیم تو تو اپنے رب کی اطاعت اور بندگی میں اس غلام قصہ نہ ہو سکا کہ تو دیکھ تو اس کا مالک ہے اور یہ تیری کیسی اطاعت کر رہے تو نے اس کو چند کوڑیوں کے عوض خریدہ ہے اور تو اس کی اطاعت کا حال دیکھ تو دیکھ تو اپنے مالک اور اپنے خالق کی اطاعت کیسے کر رہے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بندگی کا عطب اور صلیقہ سکھا دے اللہ نے بڑے خوبصورت مثال سے اس کو بیان کر دیا اور اللہ نے فرمایا اس طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کیلئے جو اکل سے کام لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اکل سے کام لے کر اللہ وادہو لا شریک کی بندگی کرنے اس بندگی کا حق ادا کرنے اور خالق اور مخلوق کے فرق کو محسوس کرنے اس کو قائم رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے مگر یہ ظالم بے بوجھے اپنے تقیلات کے پیچھے چڑھتے ہیں یہ ظالم اللہ کن کو کہہ رہے ہیں شرک کرنے والوں کو ظالم کہا جا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے یہ کس پر ظلم ہے یہ تو اللہ سبحانہ تعالی پر ظلم ہے احکم الحاکمین پر ظلم ہے کہ اس واحد کو قل ہو اللہ ہو آحد ہونے کے باوجود اس کو واحد نہ مانا جائے یہ سب سے بڑا ظلم ہے مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تقیلات کے پیچھے چلتے ہیں اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ایسے لوگوں کو کوئی مددگار نہیں ملتا گویا شرک کرنے والے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی جواز کے اپنے تقیلات کے پیچھے چلتے ہیں اور اگر آج ہم دیکھیں تو معاشرے میں جتنا بھی شرک ہے اللہ کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات کے ساتھ جتنا بھی شرک موجود ہے معاشروں کے اندر یا آج کے معاشرے کے اندر موجود ہے وہ سب تقیلات اس پہ کوئی دلیل کوئی لوجک تقیل کیا ہے ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے ہم اس لیے ایسے کرتے ہیں سارے کے سارے شرک کے پیچھے دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے صرف لوگوں کی اندھا دھند پیروی اور من گھڑت اپنے تقیلات شرک سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے کسی بھی عمل یا کسی بھی اطاعت کو کرنے سے پہلے دلیل کو تلاش کرنا اللہ نے قرآن میں بھی یہی طریقہ بتایا اپنے اس کام کے حق میں دلیل لاؤ اگر تم سچے آج اگر معاشرے میں لوگ اپنی کوئی بھی عبادت کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دلائل قرآن اور خدیث اور سنت سے دلائل لے کر کام کرنے لگے تو معاشرے میں سے سارے کا سارا شرک جو ہے وہ اکھڑ کے خالی ہو جائے بدتیں بھی ختم ہو جائیں اور شرک بھی ختم ہو جائیں تو شرک کے خاتمے اور بدات کے خاتمے کیلئے پھر ضروری کیا ہے کرنے والوں سے ان کے کام کی دلیل اور دلیل یہ نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے دلیل ہوگی قرآن اور حدیث کی دلیل پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر جمنے اور شرک سے بچنے کے پھر طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسل سے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جارہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو یقصو ہو کر اپنا روخ اس دین کی سمت جمع دو فا اکم قائم کر لو وجہ کا چہرہ اپنا لدین حنیفن اس دین کے لیے یقصو ہو کر فوکس ہو کے کانسنٹریٹڈ ہو کے قرآن اور غدیث کی تعلیمات پہ فوکس ہو جاؤ اسی پہ اپنا محور اور مرکز بنا دو اسی پہ یقصو ہو کر قائم ہو جاؤ اور حنیفن کس کی صفت ہے قرآن نے تذکرہ کیا مسلمن حنیفن وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ تو شرک سے بچنے کیلئے پھر کونسا اسلام ضروری ہے مسلمن حنیفن جب یقصو ہو کے قرآن اور خدیث کی تعلیمات یقصو ہو کے اللہ کی بندگی کی طرف بندہ جم جاتا ہے تو یہ شرکی نفی کا ذریعہ بنتا ہے شرکی نفی کے لیے اللہ نے فرمایا مسلمن حنیف ہو جاؤ بلکل فوکس تمہارا مہور تمہارا مرکز تمہارا سینٹر تمہاری ہر چیز کا فوکس پیوٹ جگہ ہے وہ اللہ اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے کلام کے گرد کھومنی چاہیے بلکل ویسے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کمپس کی نیڈ کمپس کی سوئی کہا جاتی ہے آپ زمین کے کسی حصے میں لے جائیں زمین کے کسی گوشے میں لے جائیں ندرن صدرن ہیمسفیر پولز کمپس کی سوئی ہنیف ہے وہ گھوم کے جاتی ہے تو پھر نورت پول کی طرف جاتی ہے مومن کی سوئی گھومیں گی تو کس کی اطاعت کی طرف سمینہ اور اطانہ کرے گا اپنی نفس اپنی برادری اپنے معاشرے اپنے قوم وہ ملگانت کے نہیں وہ مسلمن خنیفن گھومے گا تو فرما برداری کس کی کرے گا قلی کرے گا صرف اس کی کرے گا یہ ہے مسلمن خنیف اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے فطرت اللہ کی کونسی فطرت اللہ تی فتران ناس آلائیہ وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے پیدا کیا ہے اسلام دین فطرت ہے اسلام دین فطرت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے کے سارے دین اسلام کے احقامات کو ہماری فطری خواہشات ہماری فطری ضرورتوں حاجتوں ڈیزائرز اور جو ہماری فطری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ٹیلر کیا ہے قرآن اور حدیث کے اسلام کے جتنے بھی احقامات ہیں وہ غیر فطری نہیں ہیں وہ ہمیں قرآن اور حدیث کے سارے احقامات ہمیں اپنی انسٹنکٹ ہمیں اپنی نیچرل انسٹنکٹس یا فطرت کا گلہ گھونٹنے پر مجبور نہیں کرتے ہیں بلکہ قرآن اور حدیث کے احقامات ہماری اصل فطرت کو نکھارتے ہیں ہماری نیچرل انسٹنکٹس کو باہر نکالتے ہیں اور ہمیں نیچرل انسٹنکٹس کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں وہ معاشرے جو قرآن اور حدیث کے احقامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے اپنی فطرت کو مس کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعلیمات دے کر بھیجا گیا تھا جو ان کے گلوں سے وہ توق اتار رہا تھا جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈالی تھی تو غیر فطری طریقے جو معاشرے اور اقوام رسومات اور طریقوں کی شکل میں اپناتے ہیں قرآن ہمیں ان غیر فطری طریقوں رسومات کے توقوں سے نجات دے کے ہمیں فطرت کے قریب کرتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ لباس کا پہننا ایک فطرت ہے ہماری فطری ضرورت ہے اور انسٹنکٹیو ڈیزائر بھی ہے برہنا پھرنا اریانی کرنا لباس کھولنا ارے وہ تو فطرت ہے گرمی سدی دھوپ چھاؤں اور دوسروں کی نگاہوں سے بچانا ایک فطرت ہے لباس کا اتارنا اور اریانی اور فہاشی کرنا فطرت کو مس کر کے کیا جاتا ہے یہ تو ریش ہے ریش کو اتارنا ارے پرندے کہا ریش کو اتارتے ہیں تو شریعت کیا کرتی ہے ہمیں ہماری فطرت کے مطابق کو اس لباس و تقویٰ کو اڑا کے ہماری لیے فطرت کے مطابق زندگی گزارنا آسان کرتی ہے دین آسان ہے سہل ہے کمفٹیبل ہے دین ہماری زندگیوں میں سے وہ جو ہم نے غیر فطری مشکتیں اپنے اوپر ڈال لیں یہ شادی کے بیان کے خوشی کے غمی کے ولادت کے غیر فطری طریقے جو ہم نے اوپر ٹھونس لی ہیں ہم نے اوپر رائج کر لی ہیں یہ فطری نہیں تھے یہ فطری نہیں ہے مطابق اپنے نومل انسٹنکٹیو جو ہماری ریفلیکسز اور امپلسز ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف ڈھالتی مائل کرتی تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے اور پھر یاد رکھئے گا کہ جو دین کے احقامات پیدا ہونے والا انسان اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے حدیث مبارکہ کے متفرق جگہ پر حدیث مبارکہ کے ملتے جلتے الفاظ ہیں ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اس کی فطرت کے اندر خیاء ہے خجاب ہے بڑے چھوٹے کی پہچان ہے اس کے اندر فطری اللہ نے فرمایا فَالْحَمَهَا فُجُورَحَا وَتَّقْوَحَا اس کے اندر نیکی اور گناہ کی پہچان ہے یہ فطری انسٹنکٹس ہیں خیر کرنے کی خواہش برائی سے بچنے کی انسٹنکٹ ہر بچہ جو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے یہ ماں باپ ہیں جو بعد میں اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں جیسے ہر جانور جانور کے پیٹ سے بچہ پورا صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے کٹے ہوئے کان لے کر نہیں آتا یہ کان بعد میں کون کاٹتے ہیں یہ لوگ کاٹتے ہیں شرک میں کان کاٹنا یہ انسانوں کا طریقہ ہے وہ پیدا ہونے والا بچہ تو پورے کانوں کے ساتھ آتا ہے تو یہ انسان کی افتنا پردازی ہے انسان کی دین فطرت کے اندر آمیزش ہے اور اس کے اندر ایڈلٹریشن اور ملاوٹ ہے دین تو بڑا پیور ہے بڑا خالص ہے بڑا فطرت والا دین ہے مصرد احمد اور نسائی میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرمائے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج وہ حد سے گزر گئے ہیں اور انہوں نے بچوں تک کوئی قتل کر ڈالا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی زبان کھلنے پر آتی ہے تو ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بننا دیتے ایسا ہی ہے اس بچے کا محول اس کی انوائرمنٹ اس کی صوبت اس کے رشتدار وہ اس کو وہ اس کو ان مجوسی یا نصرانی چیزوں کی طرف رائج کرتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں میوسک میوسک انسٹل ہو جاتی ہے نا اس بچے کے مزاج کے اندر وہ چھوٹا سا بچہ میں کھئی دفعہ وہ موسیقی کے حوالے سے بات کرتی تو میں مسان دیتی ہوں کہ وہ ایک ڈیڑھ سال کا بچہ ابھی پاؤں پاؤں چلنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ موسیقی کی دھن جب اس کے کانوں میں آتی ہے تو پھر وہ اچھلنے لگتا ہے اور وہ ہلنے لگتا ہے اب وہ اچھلنا اور ہلنا اس بیٹ کے اوپر جب سارے فیملی والے اس کو انکریج کرتے ہیں اور اس کی واں واں کرتے ہیں اور نانیاں اور دادیاں بیٹھ کے تالیاں بجاتی ہیں اور اس کی اس حرکت کو اپریشیئٹ کیا جاتا ہے اور پھر موسیقی لگا کہ کہاں چاہتا ہے کہ ذرا لگاؤو یہ ناچے گابی تو کیا ہے اس کے محول نے اس کو کیا سکھا دیا اس کے محول نے اس کو سکھا دیا کہ یہ کرنے کا بہت اچھا کام ہے اور پھر وہ وہی بندر کی طرح ساری عمر ناشتہ بھی رہتا ہے اور موسیقی کی تال کی اوپر ہلتا بھی رہتا ہے تو یہ یہ اس کے محول سے اس کو انفلٹریشن اور محول سے اس کو یہ تمام چیزیں انسٹل ہوتی ہیں اس کی فطرت کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی ہے محول سے وہ چیزیں ایبزوب بھی کرتا ہے کیچ بھی کرتا ہے سیکھتا ہے بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا لرنڈ بیہیوئیر تو یہ لرنڈ بیہیوئیر ہے جو اپنے انوائرمنٹ سے وہ سیکھتا ہے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو اچھا ہی محول اور صحبت دینے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصد احمد میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف ہی پیدا کیا ہے فوکسٹ اللہ کی طرف میں نے تمام بندوں کو حنیف پیدا کیا ہے پھر شیطان آکے انہیں دین سے گمراہ کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے خلال کیا اسے خرم کر دیں اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ان لوگوں کو شریک کریں جس کے ساتھ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی تو اللہ نے کہا کہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف یکسو کر دو سنگل ٹریک مائنڈڈ ہو کے کانسنٹریٹڈ ہو کے صرف اسی کی اطاعت کا پلہ پھکڑو اور پھر وہ دین جو تمہیں دے رہا ہے وہ تمہارا فطری دین ہے تمہاری نیچلی انسٹنکٹیوی خواہش ہوگی ان چیزوں پر تم اسی پر چلو اللہ کی بنائیوی ساخت بدلی نہیں جا سکتی ساخت انسانی جسموں کی حالت کے حوالے سے بھی اللہ کی مخلوق کے حوالے سے بھی اور اللہ کی دین کی ساخت بھی کہ جو اللہ نے توحید کا تصور سمجھایا ہے اس توحید کو شرک کے ساتھ بدلہ نہیں جا سکتا اللہ نے جو خلال اور خرام کے احکامات بتائیں ہیں ان کو انسانوں کے یا علماء کے یا فقہا کے تصورات سے بدلہ نہیں جا سکتا اللہ نے ایک دین دے دیا اسی پہ کانسنٹریٹ کرو اسی پہ فوکس کرو اسی کو تھامو اور اس کے اندر آمیزش اور اس کے اندر رد و بدل اور تغیرات کو بدلنے سے باز آجو تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ واضح طور پر بتا دیا کہ میرے دین کے فطری احکامات کو بدلنے کا اختیار اور مجاز کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے لا تبدیلہ لخلق اللہ یہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے کلام اور اللہ کے حلال اور خرام کی حدود کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہیں بدلا جا سکتا اور واقعہ اللہ کے مقلود کی حیت اور ساخت کے حوالے سے بھی کیونکہ میں بتا چلتا ہے پیچھے ہیں مقالبہ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر شیطان نے مقالمہ کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی سے تو اس نے کہا تھا کہ میں ان کا مالک بن کے ان کی اوپر تیرے تیرے وہ بندے جو تیرے عباد اللہ المخلصین نہیں ہیں میں ان کے سروں پر حاکم بن کے بیٹھ جاؤں گا اللہ آمورنہم میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ کیا کریں گے وہ اللہ کی ساخت میں تبدیلی کریں گے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے ان کے کان چیریں گے اور اللہ کی اللہ نے جس طرح مخلوق کو بنایا اس میں تخیر اور تبدیلی کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ ایک تو میرے تخلیق کردہ دین اور قرآن کی احقامات اور خدود اور قوادین جو ہیں ان کو بدلنے کا مجاز کسی کے پاس نہیں ہے اور دوسرے میری بنائیوی مخلوق کو بدلنے کا مجاز کسی کے پاس نہیں ہے اور اللہ کی جو پوزیشن ہے اور اس کا جو مقام اور درجہ ہے اس درجہ توحید کو بھی شرک کے ساتھ بدلنے کا اختیار اور مجاز کسی کے پاس نہیں ہے یہی سیدھا رستہ ہے یہ فطری رستہ تمہاری فطری تمہاری نیچرل انسٹنکٹس کے مطابق جو تمہیں احقامات دیے جا رہے ہیں یہی سیدھا درست رستہ ہے ولیکن اکثریت کو پتا نہیں کہ یہ دین فطری ہے اکثریت کو پتا نہیں کہ یہی سیدھا ہے اکثریت کو پتا نہیں کہ یہی ان کے لئے زیادہ آسان ان کے لئے ساتھ کمفٹیبل ہے اور اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو آج میجورٹی اسلام کو ایک ڈفیکل ڈیلیجن کمپریہینڈ کرتی لوگ قرآن پڑھنے کی طرف کیوں خائف ہوتے ہیں یہ دین بڑا مشکل ہے پریکٹسنگ مسلم بننا بہت مشکل ہے معاشرہ پورے کا پورا کہہ رہا ہے کہ دین پر پریکٹس کرنا اور دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا مشکل ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لا اقراحہ فی الدین آپ فرما رہے ہیں مجھے آسان اور سہل دین کے بھیجا گیا تو یہ کیا ہے بیسے تم کہتے ہیں کہ زبانِ خلق کو نقارہ خدا سمجھو تو یہ زبانِ خلق کہہ رہی ہے کہ دین مشکل ہے پریکٹس کرنا اس دین کو مشکل ہے اور اللہ بار خواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین آسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں تو یہ ڈسپارٹی کیا ہے اصل بات بڑی ساتھی سی ہے انسان جب مشکل چیزوں کا عادی اور خوگر بن جاتا ہے اور مشکلات کو اپنے اوپر تھوپ لیتا ہے اپنی نیچرل انسٹنکٹس کا گلہ دبانے کے بعد مشکل زندگیوں کا عادی ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ عادتوں کو اور حیبٹس کو چھوڑنا ہمیشہ مشکل ہے وہ سگرٹ پینے کی عادت ہے وہ چائے پینے کی عادت ہے وہ بیڑی پان کھانے کی عادت ہے وہ نہیں چھوڑتی تو گناہ کی عادت بھی چھوڑنی مشکل ہے اللہ کی نافرمانی کو ترک کرنا بھی مشکل ہے اگر وہ عادت بن جاتا ہے تو بنیادی طور پر دین آسان اور سہل ہے لیکن لوگ چونکہ مشکل چیزوں کے عادی بن گئے ہیں غلام بن گئے ہیں ان کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوتا اور ان کو چھوڑنا اس حیبٹ فارمنگ ہی بچول چیزوں سے ویڈراؤ کرنا مشکل لگتا ہے اس لیے دین میں داخل ہونا پورے کا پورا محول ایک رنگ میں رنگ ہے اور اس محول سے کلیش کرنا اور اسے ڈیوییٹ کر کے دوسرا سسٹم اڈاپٹ کرنا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو لہٰذا دین آسان ہے اس کی اس کی ریٹالییشن اور اس سے ریجیکٹ کر کے نیا سسٹم اڈاپٹ کرنا اور اپنی پرانی عادتوں کو ترک کرنا ہمارے دین میں تو ہر طریقہ آسان دنیاوی رسومات میں تو پیدا ہونا بھی مشکل مرنا بھی مشکل شادی بھی مشکل بیعہ بھی مشکل ہر چیز دنیا میں مشکل ہماری شریعت کے سارے حکمات آسان ہیں اللہ ان سہل حکمات کو آسانی سے ماننا ہماری لئے آسان کر دے قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے وے ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مکن فرقے اور گروہ تو درین کے اندر بھی موجود ہیں اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ ایک تو توحید پر جم جاؤ شرک ورنے والوں سے بیزار ہو جاؤ اللہ واقعیت کو مان لو ہر قسم کے شرک کو ترک کر دو اور پھر صرف یہ نہیں کہ شرک کو ترک کرو ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے ذابطہ قیاد کے اندر مکلف مکلف دھڑے گروہ اور فرقے بنا لی ہیں اور ہر ایک گروہ کے پاس جو خواہ وہ اسی میں خوش ہے اسی میں وہ مست ہے اسی میں وہ مگن ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں آج ہمارے دین کے اندر کتنے گروہ ہیں کتنے فرقے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پیشنگوئی کے مطابق آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہودیوں کے اکتر عیسائیوں کے بہتر اور مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے آج کتنے فرقے کوئی مالکی ہے کوئی ہمبلی ہے کوئی شافعی ہے کوئی ہنفی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی کچھ ہے کوئی وہابی ہے مختلف قسم کے فرقے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے قرآن کہہ رہے ہیں ہر اپنا ہر فرقہ اپنے اپنے کانسپ پر اپنے اپنے فرقے کو درست سمجھتا ہے اور سمجھ رہا ہے رفع یدین کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم اپنے طریقے میں مگر ہیں نہ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم درست کر رہے ہیں اونچی آمین کہنے والے کہتے ہیں ہم درست ہیں ہم ٹھیک ہیں ہماری نماز زیادہ سنت کے مطابق تو اللہ نے یہی کہہ دیا ان فرقوں میں سے نہ ہو جاؤ اور صرف اپنے اپنے دین میں مگن نہ ہو فوکس ہو کے صرف اس چیز کو پکڑو جو صرف قرآن اور حدیث کہتی ہیں اور بغیر دلیل کے نہ مانو قرآن حدیث اور سنت کی دلیل سے بات کرو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں اب پھر جب انہیں رحمت کا ذائقہ چکھاں دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے وہ احسان کی نشکری کریں اچھا مزے کر لو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلید ان پر نازل کی ہے جو گواہی دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتے ہیں اور جب ان کے اپنے کیے کے کرتوتوں پر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یکا یک مایوس ہو جاتے ہیں یہ تبصرہ بھی اللہ نے قرآن میں بارخا کیا ہے کہ تکلیف پر کیا کرتے ہیں اور خوشی پر کیا کرتے ہیں قرآن میں اللہ نے باہر ہا یہ تبصرہ بھی کیا ہے اور شکوہ بھی کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے اس وقت تو مجھے پکارتے ہیں اور جب میں تکلیف دور کر دیتا ہوں یا جب میں کوئی رحمت اور نعمت چکھاتا ہوں اس وقت مجھے بھول جاتے ہیں یہ اللہ کا تبصرہ اور اللہ کا شکوہ قاری قرآن سے پھر کس رویہ کا مطالبہ کر رہا ہے نمبر ایک کہ خوشی میں غمی میں ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تکلیف کے آنے پر اللہ کے رجوع کرنا ہے تکلیف کے جانے پر بھی اللہ کو رجوع کرنا ہے نعمت کے ملنے پر بھی اللہ کو رجوع کرنا ہے نعمت کے چھننے پر بھی اللہ ہی کو رجوع کرنا ہے ہر حال میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں آزمائش یہ تو ہیں اللہ کیسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر نعمتیں لے کر نعمتیں نہ دے کر اور نہ دینے کے بعد دے کر چار امتحان کے عزمائش کے طریقے یہ ہیں تو ان چاروں عزمائش کے پرچوں میں اللہ چاہتا کیا ہے کہ ہر عزمائش کے پرچے میں ہم کیا کریں منیبینا لے اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ نے یہ شکوہ بھی کیا ہے یہ تفسرہ بھی کیا ہے تاکہ ہمیں جھنجوڑے کہ ہمیں ہر حال میں انعبت کر کے ہر سیچوئیشن و سینیریو میں رب کی طرف رجوع کرنا ہے اور پھر اللہ نے آگے مزید تفسرہ کیا کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے رحمت کا مزہ نعمتوں کے ملنے پر مومن کا پسندیدہ رویہ کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ دیجئے یہ باتیں پیچھے ہوتی رہی ہیں میں پھر اس لئے دور آ رہی ہوں کہ یہ ہمارے عملی تربیت اور تذکیہ کے لئے بہت ضروری ہیں نعمت کا ملنا سب سے پہلی بات تو ایک عزمائش ہے امتحان ہے نارملی معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس سے نعمت چھنی ہے یا جو نعمت سے محروم ہے وہ عزمائی جائے بڑی سخت عزمائش ہے اس پر یہی کہتے ہیں اور نعمت کے ملنے کو شاید عزمائش تصور ہی نہیں کیا جاتا نعمتوں کی کسرت کو عزمائش نہیں سمجھا جاتا حالانکہ کیا ہے نعمتوں کا ملنا اور نعمتوں کی کسرت بھی عزمائش ہے امتحان کا پرچہ ہے دہرالی جیے وہ چانٹر جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے رحمتِ الٰہی شاملِ حال ہو برقتیں اتریں انعامات ملیں نعمتیں ملیں اسودگی خوشحالی سخت ہو تو کیا کرنا ہے رب کی طرف رجوع کرنا ہے کیسے پہلے تو یہ یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعم العبد اچھا بندہ نعم العبد کا مطلب ہے اچھا بندہ یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے one of the best titles ہے جو کسی کو مل سکتا ہے نا یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے دس ملازموں میں سے مالک نیک کو کہتی یہ میں سب سے اچھی ملازمہ ہے تو اللہ اپنے اتنے کروڑوں بندوں میں سے کسی کو یہ title دے دے نعم العبد یہ میرا بہت اچھا بندہ ہے یہ titles میں سے بہت اچھا title ہے جو اللہ کسی کو دے سکتا ہے اللہ اپنا رائے کسی کے بارے میں قائم کر سکتا ہے نعم العبد قرآن میں کون ہے اِنَّهُ عَوَّاب جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے خوشی میں بھی رجوع غمی میں بھی رجوع فیصلے کے لئے بھی رجوع رہنمائی کے لئے بھی رجوع ہر حالت میں رب کی طرف پلٹنے والا اس کو decision making نہیں ہو رہی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے یہ کروں یا نہ کروں یہ چھوڑوں نہ چھوڑوں یہ اپناوں یہ نہ اپناوں فیصلے کے لئے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے رہنمائی اور guidance کے لئے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے مدد کے لئے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے دعا کے لئے بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے غمی میں بھی اللہ کی طرف جاتا ہے خوشی میں بھی اللہ کی طرف جاتا ہے یہ ہیں نعم العبد تو یہاں پر دو حالتوں میں رجوع کا طریقہ اللہ نے تبصرہ کیا خوشی میں تمہیں طرف نہیں آتے ہو تکلیف میں آتے ہو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے نعمتوں کے ملنے پر اللہ ہمیں قرآن میں کیا چانٹر دیتا ہے نعمتوں کے پرچے کو حل کرنے کا سب سے پہلے کیا ذکر یہ ہم بہت دفعہ کرتے ہیں دورہ لیجئے نعمتوں کے ملنے پر سب سے پہلے ذکر پھر شکر پھر صبر صبر کا مطلب آپے میں رہنا پھول نہ جانا آپے سے باہر نہ ہو جانا تکبر کی نفی فخر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب میں نعمت دیتا تو وہ پھول جاتا ہے کٹ جاتا ہے ترانے لگتا ہے فخر کرنے لگتا ہے ہرے میرا کمالی بڑا تھا میں لائک ہی بڑی تھی میں نے محنت ہی بڑی کی تھی میں سمجھدار ہی بڑی ہوں میں ٹیلنٹیڈ ہی بڑی ہوں نہیں پہلے ذکر پھر شکر پھر صبر کہ کابو میں رہنا ہے آپوں میں رہنا ہے اپنے نفس کو کابو میں رکنا ہے اور پھر تکبر کی نفی اور آجزی اور پھر عملی شکر کیا کہ اس نعمت کو مزید حاصل اللہ کی حکمات کے مطابق کرنا ہے استعمال اللہ کی حکمات کے مطابق کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے اور نعمت کے ملنے پر اگلا طریقہ جو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سورہ قوسر اور سورہ نصر میں سکھاتے ہیں فَصُلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ تصمیح ذکر استغفار اور قربانی اسی نعمت کی قربانی ہے اللہ کی راہ میں تاکہ وہ نعمت کیا بن جائے باقیات و صالحات بن جائے نعمت کا پرچہ رحمتوں کا پرچہ برکتوں کا عنامات کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ تکلیف کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ جب اس پر اپنے کیے کے قرطوتوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے گویا مایوس نہیں ہونا تکلیف آتی ہے مایوس نہیں ہونا مایوسی کفر ہے مایوسی ناومیدی گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوتے ہیں اس مایوسی سے بچنے کے لیے تکلیف اور ازمائش کے پرچے کو کیسے حل کرنا ہے ایک جگہ نہیں بتایا it is all scattered in قرآن dispersed ایڈبورن جگہوں پر ہم sum up کرتے ہیں تکلیف کی آنے پر پہلا رویہ پھر putriade ذکر پھر شکر پھر ذکر شکر ہوگا تو تکلیف کی آنے پر سبر سبر کے بعد جب حواظ باغتا نہیں حواظ کچھ درست ہوں گے ذکر شکر سبر کے بعد اللہ کی طرف رجھو حالچت روائی دعا جھولی کا پھیلانا گڑ گڑانا گریہ وزاری کرنا رو رو کے اللہ سے اس تکلیف کے تلنے کی دعائیں کرنا جائز اور شرعی حدود کے مطابق اس تکلیف کو دنیاوی طریقے سے دور کرنے کی کوشش محنت صحیح افٹ کرنا دعا بھی کر لی ہیلا بہانہ بھی کر لیا اب پھر یہ دونوں چیزیں کرنے کے بعد توقع کرنا میں نے اپنی محنت کر لیا اس کو دور کرنے کی میں نے اپنی مقدور اور کوشش اپنی استطاعت کے مطابق حدود اللہ کے مطابق میں نے اپنی کوشش کر لی اس سے مانگ بھی لیا وہ ٹالے نہ ٹالے پھر توقع راضی بر ازا ہو کر توقع کرنا ادھر نعمت کے ملنے پر بھی استغفار تھا فَصَبِّ بِهْحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ یہاں تکلیف کے آنے پر بھی ایک کام استغفار کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھر قرآن نے ایک جگہ نہیں بارخا یہ بتایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف آئے کوئی مسئیبت کوئی بیماری کوئی مالی سوشل اکنومیکل فیزیکل کسی قسم کا کرائسس آئے ایک چیز جہاں تمہیں پرچہ خلق کرتے وقت باسی چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں یہ بھی اس پرچے کو حل کرنے کا چانٹر بنا لو کہ تکلیف کے آتے وے یہ سوچو کہ یہ میرے اپنے کرتوتوں کا وبال ہے میرے اپنے ہاتھوں کی لائی بھی قصبہ اوقود میں جب اتنی بڑی تکلیف آئی تھی ستر مسلمان قلاق ہوئے تھے ستر مسلمان شہید ہو گئے تھے اور ستر مسلمان جو ہیں وہ شدید زخمی ہو گئے تھے تو اللہ نے صحابہ اکرام نے پوچھا تو اللہ نے جواب دیا تھا یہ کہتے ہیں کہ تکلیف کہاں سے آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کا جواب دیا گیا تھے ان سے کہو یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی بھی ہے اور اللہ نے پھر بتایا تھا کہ تمہارے ہاتھوں کی کیوں لائی بھی ہے تم نے کیا کیا تھا صحابہ اکرام بدر کے مجاہکد احد میں جب نافرمانی کر جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کی حکم مدولی کر جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی بجائے ان پر تکلیف آتی ہے تو مجھ پر اور آپ پر کیسے نہیں تکلیف کے آنے پر ایک یہ سوچنا کہ اللہ کی یہ ازمائش ہے اور دوسرے یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی نرازگی کی علامت ہے یہ لازم ہے کیونکہ بڑے سے بڑا نیکوکار معصوم ان الخطا نہیں ہوتا بڑے سے بڑا عبادت گزار اور سوالحین سے خطا سرشت پہ ہے تو تکلیف کے آنے پر اگر اصحابِ احد کو یہ کہا جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں کی لائیوی ہے تو مجھے اور آپ کو ہر تکلیف میں مبتلا کیے جانے والے کو یہ سوچنا ضرور ہے میرے کس کرتوت کا وبال ہے میرے کس کمی اور قطعی پر رب کی نرازگی کے بدلے یہ تکلیف دی گئی ہے اور یہ سوچنا ہر تکلیف پر لازم ہے کیونکہ قرآن یہ سکھا رہا ہے سوچنے پر کیا پھر اپنا محاسبہ گریبان میں جھانکنا ہے اور میں یہ بات ہر دفعہ کہتی ہوں کیونکہ ہے ایسے ہی کہ جب تکلیف کے آنے پر مشکل پریشانی دکھ تکلیف کے آنے پر ہم اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں یاد رکھیں کہ تکلیف میں دل نرم بھی ہوتا ہے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اور آنسو جب آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں تو وہ دل کی نرمی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں کیونکہ دل کی کھڑکی آنکھیں ہی تو ہیں اب وہ جب آنکھوں کے چشمے سے پانی بہتا ہے اور دل نرم ہوتا ہے اور پھر ہم اس دل کی نرمی کے حالت میں اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں میں آپ کو ذاتی طور پر بھی بتاؤں پھر اس وقت ایک گناہ اور ایک عیب اور ایک کتا ہی نہیں ایک کرتوت نہیں اتنے کرتوت نظر آتے ہیں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ وبال کس کرتوت کے بدلے ہیں ان میں سے کوئی ایک پک آؤٹ کر لیجئے یہ گندگی کا پوٹلا میری زندگی میں آیا تھا اس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو گیا اس کا اطراف اس محاسبے کے بعد ایک کو پک آؤٹ کر لیجئے سب کو نہیں یہ تسکیہ کا طریقہ ہے تسکیہ ہمیشہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہوا کرتا ہے آپ ایسے بھی تسکیہ فلا کا ذریعہ نا قدف لہا من تذکہ تو لہٰذا ایک کو پک آؤٹ کر لینا ہے اس پر اطراف اس پر ندامت استغفار اللہ یہ مجھ سے ہو گیا میں نمازوں کی کمی کر رہی ہوں استغفر اللہ میری زمان سے غیبتیں ہو جاتی ہیں استغفر اللہ کوئی ایک گناہ کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کو پک آؤٹ کر لیجئے اس کا اطراف کر کے نادم ہو جائیں پر شیمان ہو جائیں اور پھر استغفار کریں اصلاح کا وعدہ کریں اصلاح کی مدد مانگے یوں کیا ہوگا تکلیف تو جو آئی ہیں اللہ کے حکم سے کٹے گی اور ٹلے گی اور انشاءاللہ کٹ بھی جائے گی لیکن آنے والی تکلیف صرف تکلیف اور زہمت نہیں رحمت کا ذریعہ بن جائے گی رحمت کیا ہے قد افلاح من تسکہ اس شخص کو وہ آنے والی تکلیف اس کی ایک کمی سے اس کی ایک کتاہی سے اس کی ایک غلط کردود سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی تکلیف زہمت نہیں اس کے لئے گناہوں کی بکشش اس کے لئے اس کے اصلاح اور تذکیہ کا وسیلہ بن کے اس کے لئے رحمت اللہ ہی کا پیش قیمہ بن جائے گی تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے کیے کرتوتوں پر ان کی کوئی مصیبت آتی ہیں تو وہ یقا یق مایوس ہو جاتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزت کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے تو تم ظاہری ہیں اس باب کو کیوں دیکھتے ہو جب رزت تنگ ہو جاتا ہے تو اس کے تنگی کے اس باب کو کیوں دیکھتے ہو وہ سبب کس کے ہاتھ میں ہے رازے کے ہاتھ میں ہے جس نے ایک دفعہ اس کا تنگ کیا وہ دوسری دفعہ اس کا کشادہ بھی کر دے گا تو جو ظاہری حالات ہیں نا اپنی نگاہ صرف اس پر نہ رکھا کرو نگاہ اپنی اس رب کی طرف مرکوز کر کے اس کی طرف انابت کیا کرو کیونکہ ٹالنے والا بھی وہ ہے کاٹنے والا بھی وہ ہے بدلنے والا بھی وہ ہے بھیجنے والا بھی وہ یقیناً اس پر بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں پس اے مومن فَآتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمَسْكِينَ وَالْمِسْكِينَ وَبِنَ السَّبِيلِ اے ایمان لانے والو تم جو فوکس ہو کے اللہ کے حقوق کی طرف مائل ہو رہے ہو اب کیا کیا کرو اللہ نے حقوق اللہ کے بعد حقوق اللہ کی بات کی بات کی تم اپنے قرابتداروں کو مسکینوں کو اور مسافروں کو فَآتِ فَیْلْ اَمَرْ ہے ان کو دیا کرو رشتہ داروں قرابتداروں کو رحم کے رشتوں کو اور کس کو مسکینوں کو اور مسافروں کو حقوق اللہ کو سمجھایا جا رہا ہے حقوق اللہ ہمیں حدیث اور قرآن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعال ممکن ہے حقوق اللہ تو شاید ماف کر دے لیکن حقوق اللہ ماف نہیں کرے گا اللہ یہ کہ وہ شخص جس کے حق میں کمی کی گئی وہ خود ماف کرے یہاں حقوق اللہ میں سے آپ دیکھیں کہ ٹاپ آف دی لائن کس کا حق بتایا جا رہا ہے اول قربہ قرابتدار رشتہ دار رحم کے رشتے خون کے رشتے ہمارے اردگرد ہمارے میل جول کے رشتے ہر سرکل اردگرد لیکن کیسے دو قرآن کے اندر کتنا اجاز ہے کہ جب اللہ بات کرتے تو کتنے کمپریہنسیولی فآتی ذل قربا حق کا ہو ایک تو کہہ دیا گیا دو اور پھر ساتھ ہی ان تین جملوں الفاظ کے اندر دینے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ دیتے وقت دینے والے کو اس کا حق سمجھ کے دینا اس پر احسان کر کے اس پر دین کر کے اس پر مہربانی کر کے جتا جتا کے لیا دینا کیوں کیونکہ اس کا حق ہے جب کسی کو کوئی حق دیتا ہے تو جتاتا ہے احسان کرتا ہے دکھ دیتا ہے ارے وہ تو اس نے حق اپنی ڈیوٹی اپنا فرض پورا کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں کیٹیگریز کو دینے کا حکم دیا اور دینے کا انداز بھی سے کھا دیا کہ دیتے وقت ان کا حق سمجھ کے دینا کیونکہ یہ بھی اللہ ہمیں بارہاں قرآن و حدیث سے بتا چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ نعمتوں کا ملنا کیا ہے ازمائش ہے نعمتوں کی قصرت میں ازمائش کا ایک طریقہ کیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو جو میں نے اس کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے بیانڈ اس کی ریکوائرمنٹ کے دیا ہے وہ تو اللہ نے کسی اور کا حق اس کی تجوری میں پھینکا تھا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ضرورت مند کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچاتا ہے اور اگر پہنچاتا نہیں یہ ڈھونڈ کے تو جب ضرورت مند خود پام کاؤں چل کے اس کے پاس آتا ہے تو ضرورت مند کو اس کا حق دیتا ہے کہ نہیں جب تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارا تو تھا ہی نہیں وہ تو کسی اور کا حق تھا وہ تو کسی اور کا حق تھا جو تمہیں اور اس کو دونوں کو آزمانے کیلئے میں نے تمہیں ایک کوئی دے دیا تو لہٰذا اس آزمائش کا جب میں نے تمہیں تمہاری ضرورت سے زیادہ دی ہے جب اس کا مانگنے والا اصل حقدار آئے گا تو پھر اس کو اس کا حق بنا کے دے دینا کیونکہ یہ تمہارا نہیں تھا یہ حق ہی اس کا تھا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ کچھ دیر رہا تم نے استعمال کیا تم نے لندھایا تم نے اڑایا تم نے خوب انجوائی کیا اب حقدار آ گیا ہے تو اس کو اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا ہے میں نے کمایا نہیں رازق کا تھا وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے لیتا ہے اس نے تمہاری ضرورت سے دیا تھا حق اس کا تھا اب حقدار کو اس کے حق دے دو انداز بدل جائے گا دینے کا انداز طریقہ رویہ بعد کے رویہ بدل جائیں گے اگر ہم اپنے صدقات اور اپنی زکاة کو جس کو دیا جا رہا ہے اس کا حق سمجھ کے دیا جائے وہ جو اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا یا ایو لذین آمنوا لتبتلو صدقاتکم بالمنی والعزا قل لذین فکو مالہو ریان ناس والیومنون باللہ والیوم الاخرے کہ تم اس شخص کی تنا نہ ہو جانا جو اپنا مال دکھ اور تکلیف دے کر یا ریا کر کے ضائع کر دیتا ہے اگر حق سمجھ کے دیں گے تو اس میں نہ دکھ ہوگی نہ تکلیف ہوگی نہ احسان ہوگا منی عزا ریا کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ نے اپنے صدقات کے عجر کو ضائع ہونے سے بچانے اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو عذیت سے دوچار ہونے سے بچانے اور ریا سے معاشرے اقصانات اثرات مرتب ہونے سے بچانے کیلئے کہہ دیا کہ جب تم دے رہے ہو کسی کو تو اس کا حق ہے جو دے رہے ہو رشتداروں کو دینا ہے تو حق سمجھ کے دینا ہے مسکینوں اور مسافروں کو بھی حق سمجھ کے دینا ہے رشتداروں کو دینے کا حکم ہے کی باتیں چونکہ بار بار قرآن میں دہرائی جا رہی ہیں تو ہم اس کو پھر پھر دہراتے ہیں کیا کیا دینا ہے سب سے قیمتی دینے والی چیز مال رشتداروں کو مال دینا ہے زکاة کے مستحق ہیں صاحب نصاب نہیں ہے مستحقین ہے زکاة ہے تو زکاة دینی ہے زکاة کے مستحق نہیں ہے خود صاحب نصاب ہے لیکن حاجت مند ہے تو صدقہ دینا ہے اور اگر صدقے کی بھی ضرورت نہیں ہے الحمدلہ اللہ کھاتے پیتے ہیں خوشحال ہیں تو تہاب ہوا تہادو توفہ کی شکل میں دینا ہے وقت دینا ہے توجہ دینی ہے محبت دینی ہے خلوص دینا ہے اخلاص اور عصار دینا ہے اچھا مشورہ دینا ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم پہنچانی اور دینی ہے ترجی دینی ہے اہمیت دینی ہے امپورٹنس اور توجہ دینی ہے تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ اپنے رشداروں کو حق سمجھ کے دو یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کیلئے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں رحم کے رشتوں کو دینا اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رحم کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا رحم مادر حدیث قدسی کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جو اللہ نے رحم مادر کو تخلیق کیا تو رحمان نے اسے خات میں لے کر فرمایا تھا رحم رحمان سے مشتق ہے اے رحم جو تجھے کٹے گا میں اس کو کٹ دوں گا اے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو جنت کا حصول چاہتے ہو خطہ رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اور حدیث نے بتا دیا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برقت اور فراخی آ جائے اسے چاہیے کیا کرے صلح رحمی کرے تو لہٰذا اللہ نے کہہ دیا کہ یہ طریقہ یعنی ان تین کٹیگریز کو ان کا حق سمجھ کے اپنے مال میں سے اپنی اوقات اور صلاحیتوں میں سے دینا یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی جاتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں وَمَا آتَيْتُمْ مِرْقِبَا اور جو دیتے ہو تم سود میں سے ربا کا روٹ ورڈ رو با واؤ ہے ربو کا مطلب ہے بڑھانا نشو نمہ کرنا to grow to flourish and to prosper رب اللہ ہے وہ بھی بڑھاتا ہے نشو نمہ کرتا ہے ربوبیت کرتا ہے ربا کہتے ہیں سود کو جس میں مال بڑھنے کی نیت سے دیا جاتا ہے یہ آیت سود کے حوالے سے پہلا حکم ہے سورہ روم کی آیت نمبر 39 سود اور ربا کے حوالے سے پہلا حکم ہے وہ عرب معاشرہ جس کی گھٹے کے اندر سود تھا جن کا سسٹم آف معیشت سود کے بغیر چلتا ہی نہیں تھا اس معاشرے کے اندر ڈس لائک اور ناپسندیدگی اللہ کے ہاں سود کی ناپسندیدگی اور اللہ کی نظر میں اس کے نام بڑھنے کا ایک تصور بلکل انیشل حکم کی شکل میں بتایا گیا اس کے بعد اگلا حکم ہم نے سورہ علمران میں پڑھا اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ تو وہ بھی چھوڑنے کا اور ترک کرنے کا حکم تھا اور پھر سورہ بکرہ کے بلکل آخری رکوات میں اللہ نے فرما دیا احل اللہ البیہ وحرم الربا میں نے تجارت کو حلال کیا سود کو میں نے خرام کیا حرم الربا کیٹیگوری اب پھر کیا کہا دیکھو اگر ایمان ہے اللہ کا تقوی ہے سود چھوڑ تو جو جب جہاں جتنا بچا ہے دیفن سیونگ سرٹیفیکٹس ہیں پرائز بانڈز ہیں جو سکل میں بچانا چھوڑ تو اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو جائے قابل جنگ گناہ قرار دے دیا پورے قرآن میں اور کوئی گناہ قابل جنگ نہیں یہ پہلا حکم دس حکم اقیدہ نس کے حوالے سے سورہ بقرہ اگین آئی ریپیٹ ما ننسخو من آیاتن و ننسیہ ناتی بخیرم منہا و مصدیہ الحمدلہ من اللہ علا کلی شیئن قدیر کچھ آیات کو ہم منسوق کر دیتے ہیں کچھ کو ہم حافظے سے مٹا دیتے ہیں منسوق کردہ آیت ہے اقیدہ نس کے حوالے سے اقیدہ نس کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ڈس لائک فور سود تمہارا خیال ہے بڑھتا ہے میری نظر میں نہیں پڑھتا اس کے بعد سورہ علمران کی آئیت آئی یہ آئیت منسوق ہو گئی قرآن میں ہے حفظ کرنے والے حفظ کرتے ہیں پڑھنے والے پڑھتے ہیں تلاوت کی جاتی ہے ہر حرف پر دس نیکیوں کا عجر بھی ملتا ہے لیکن اس سے حکم ڈرائیو نیکی کیا جا سکتا سورہ علمران کی آئیت نے اس کو منسوق کر دیا اور پھر سورہ علمران کی آئیت کے بعد سورہ بکرہ کی آئیت حرم الربا ضرور ما بکی آمین الربا منسوق ہو گئے فائنل حکم سورہ بکرہ کی آیات میں ہے تین سٹیجز میں اللہ سبحانہ تعالی نے ربا کو معاشرے سے ایکسٹریکٹ اور ڈیلیٹ کروایا تھا جسود تم دیتے ہو کہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے گا لیکن اس دیکھ نہیں بڑھتا بڑھے گا کیا جو زکاة تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو مال کو بڑھاتے ہیں اور اللہ نے بڑھانے کی نویت بھی سورہ بکرہ نے بتا دی تو نہازا سات سو گناہ کا اضافہ اللہ نے سورہ بکرہ میں بتا دی اللہ ہی ہے جس سے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندگی دے گا کیا تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہو بار بار توحید کو راست کرنے اور شریک کو نکالنے کیلئے مختلف ایسا پاک ہے بہت بالاتر ہے اس شریک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں خوشکی اور تری میں فساد ہو گیا اللہ فرما رہے ہیں تری میں زمین میں فساد ہو گیا فتنہ ہو گیا لڑائی جھگڑا فتنہ فساد انتشار بگاڑ اس دور میں بھی مکہ کے بستی میں ہو رہے ہیں رومیوں اور مجوسیوں کے درمیان ہو رہے ہیں قتل و غارت رہزنی حاکم کو قتل کیا گیا حاکم کے بیٹوں کو قتل کیا گیا ان کے سر قسطنطنیہ کے اندر لٹکا دیئے گئے کچھ دنوں کے بعد بیوی کو اور تین بیٹیوں کو قتل کر دیا گیا پھر فاکوس کو قتل اس کے بیٹے کو قتل ادھر پھر سترہ بیٹوں کو حلاق حرقل کے یہ کیا ہے زہر الفساد یہ فساد زمین اور بحر اور بر میں دونوں میں فساد تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے تذکرہ کیا فساد کا جو روم اور ایران مجوسیوں اور عیسائیوں کے درمیان اس دور میں تھا یا مکہ کی بستی میں مسلمان اور مشرقین کے درمیان تھا اور جیسے میں بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ قرآن کا اجاز ہے کہ صرف اس دور کے لوگوں کی اوپر تبصرہ نہیں کیا گیا اور اس کے اوپر تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے یا آج کے دور میں بھی زہر الفساد فساد ظاہر ہے کہاں پہ خوشکیوں میں اور تریوں میں بلکہ اس دور سے بہت ساتھ فساد اگر آج نظر آتا ہے مسلمان امت اس فساد کا فتنے کا شکار ہے فتنہ کیا ہے ہمیں حدیث مبارکہ سے بتا چلتا ہے فتنہ وہ حال ہے لبے لباب میں آپ کو بتا رہی ہوں سمری کہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا جا رہا ہو تو یہ فتنہ ہے اور یہ فتنہ تو آج ہماری بستیوں میں امت کے اندر انٹرنیشنلی گلوبلی یہ فتنہ عام ہے امت مسلمہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام آج سب سے تیزی سے بڑھنے والا دین ہونے کے باوجود سیکنڈ بیگسٹ ریلیجن آن دو گلوب ہونے کے باوجود مسلمان آج فتنے فساد کا شکار انتشار ہے بگاڑ ہے لوٹ مار ہے قتل ہے مسلمان مارے جا رہے ہیں گھسیٹے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں درندوں کی طرح ویشیانہ طریقے سے ان کی خون کی خولی کھیلی جا رہی ہے جس وقت ٹکڑے کیے جا رہے ہیں لافظوں کا مسلح کیا جا رہے ہیں ہر جگہ اگر آپ دیکھیں زہر الفساد نہیں اگر آپ ادھو دیکھیں مصر میں شام میں عراق میں بوسنیا میں برما میں افغانستان میں کشمیر میں بنگلہ دیش میں یہ سب کیا ہے یہ زہر الفساد نہیں ہے یہ دوار کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج بھی وہی تبصرہ فرمایا ہے کہ فساد خوشکی بری تری میں ہر جگہ رون و ماخو کے ہے اور اللہ نے وجہ بتائیے بِمَقَسَوَ تَعِدِ النَّاسِ وَلِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي أَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ یہ فساد کیوں ہے آج کبھی یہ فتنہ مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد انتشار بگاڑ بہران یہ کیوں ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی بھی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا وبال ہے آج بھی امتِ مسلمہ کے اندر یہ فساد اور فتنے اور بگاڑ جو پہلے سے بہت زیادہ بڑی چڑی شکل میں آج رون و مار ایک ربے قیامت کی علامات میں سے بھی ہیں کہ امت کے لئے ایک ایک دن کتنے کتنے ہزار سالوں سے بھاری ہوگا یہ آج وہی دور ہے لیکن اللہ نے فرمایا کیوں ہیں بے مقصبت اے دیئن ناس تمہارے اپنے لوگ ہاتھوں کی بلائی بھی تمخار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر تمخار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یہی بات ہے قرآن کو قرآن کو پسے پشت پھینگ دینا میں ورا زہور ہم اپنی پشتوں کے پیچھے پھینگ دینا اس کو اس کو ترجیحات میں سے لیٹر ترجیح بنا دینا قرآن و حدیث کی رسی وات سمو بحبل اللہ جمعیہ انہی طرق تو بادی شیعین میں اپنی پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے کتاب اللہ و سنتی ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی وہ حسیتِ امت چھوڑ دی اس لیے تکلیف تاکہ میں پھر تمہیں مزاج چکھاؤں نا اور یہ کیوں آ رہے ہیں یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں یہ فتنے فساد کیوں آ رہے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آ رہے ہیں اور اللہ کیوں بھیج رہے ہیں تاکہ تم ان عذابوں کے بعد اس فتنے فساد کے بعد رب کی طرف رجوع کرو کیسا مربوط انداز اور کیسا زبردست کمپریہنسیو ہے اللہ کا انداز آج ہمیں ہمارے زاخری فساد انتشار بگاڑ کی انڈرلائنگ روٹ کاؤز بتائی تمہارے اپنے روئیوں اور اپنی کمیوں اور نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے اور پھر اللہ اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں اسی عزمائش کے بعد اپنی طرف لوٹنے کا طریقہ لانا چاہتا ہے سب سے پہلے تو یہ ایڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ آنے والی امت مسلمہ کی تکلیفیں ہمارے روئیے کی وجہ سے اس پر استغفار اجتماعی استغفار اطراف ندامت پشمانی اور اصلاح قرآن و حدیث کو تھامنا تاکہ ہم رب کی طرف پلتیں رب کے نظام کی طرف پلتیں ہم یکسو ہو کر مسلمہ حنیف بن کے ہر اللہ کے علاوہ ہر نظام ہر تاغود کی پیروی کو چھوڑ کر نظامِ الہیہ کو تھام لیں حدودِ الہیہ قوانینِ الہیہ حق میتی الہیہ کو تھام لیں لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ اسی لئے بھیجی جا رہی اللہ نے آگے مثال دی چلو پھر وہ زمین میں اور تمہارے ساتھ نہیں ہو رہا پیچھے بھی ہوا تھا پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا یہ حل ہوا تھا ان میں سے اکثر مشرق تھے اللہ کے نظام کے علاوہ دوسرے نظاموں کو شامل کرتے تھے اللہ کی عطاعت میں دوسری عطاعتوں کو شامل کرتے تھے اللہ کی عبادت میں دوسری عبادتوں کو شامل کرتے تھے بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرو اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جمع دو اس دین کی راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہ رہے اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے علاق ہو جائیں گے جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے آج کے اس دور میں ظہر الفساد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانہ مبارک کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں پیشنگوئی فرمائی تھی قربے قیامت کی آپ نے فرمایا تھا انقریب انقریب غیر مسلم قوم میں تم پر چڑھ اتریں گی غیر مسلم قوم میں تم پر چڑھ آئیں گی اور وہ ایک دوسرے کو تم پر حملے کی ایسے دعوت دیں گی جیسے چنے وے دسترخان پر کھانے کی دعوت دی جاتی نون مسلم ریاستیں یہود ہنود نصارہ یہ ساری نون مسلم ورلڈ مسلم ورلڈ کے اوپر چڑھ آئے گا اور پھر وہ ایک دوسرے کو بھی کہیں گی آؤ ذرا فلاں اسلامی ریاست کے اوپر حملہ کریں بالکل جیسے آسان ہوتا ہے نا یہ دسترخان چنے آؤ کھاؤ آؤ چلو فلاں مسلم ریاست کے اوپر حملہ کریں مل کر حملہ کریں گی آج کے حالات صحابہ اکرام نے فوراں ہی سوال کیا یہ ظہر الفساد کی تفسیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بہت تھوڑی ہو جائیں گے آپ نے فرمایا نہیں اس وقت تم کسیر التادات ہوگے جیسے آج کی حالت ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے نمبر پر اس دنیا میں بین الاقوامی دین اسلام ہے اور سب سے تیزی سے بڑھنے والا دین اسلام ہے اور انقریب اس لئے تو وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں اس پر ڈاٹ ڈال لیں گی اللہ کے نور کو اپنی موہ کی پھوکوں سے اس لئے تو بجھانا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں پر روک دیں تیزی سے بڑھے کہ ہی سب سے بڑھا دین یہ نہ ہو جائے آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم کسیر التادات ہوگے لیکن تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم خس و خشاک کی طرح ہلکے ہو جاؤگے خس و خشاک جیسے وہ تنکے ہوتے ہیں بھوس کے تنکے گھاس کے تنکے جو بہتے ہوئے پانی کی سطح پر آ جاتے ہیں تم خس و خشاک کی طرح ہلکے ہو جاؤگے صحابہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہوگی آپ نے فرمایا حب دنیا دنیا کی محبت وَقْرَاحَتُ الْمَوتُ اور موت کی کراحت اور سورہ روم ہمیں بنیادی طور پر یہی چیز سمجھانا چاہتی ہے فتنِ فساد کو ختم کرنے کے لئے دو وجوہات ہوں گی وہن اور وہن کیا ہے حب دنیا دنیا کی محبت دنیا کی ظاہر پرستی کے پیچھے چلنا اور کراحت الموت یعنی موت کی کراحت کہ آخرت کی فکر سے غافل ہو تو موت سے کراحت ہوگی اللہمہ رفیق العلا اس کا تصور ہی نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالی نے وجہ بھی بتائی اللہ نے کیوں تکلیب بھیجی اس کا معاملہ بھی بتائی اور سورہ روم جو ہے وہ ہمیں ظاہر الفساد سے نبٹنے کا طریقہ بلوب بلوباب میں شروع سے اگر آپ تمہید دیکھیں تو ہمیں ظاہر الفساد سے نبٹنے کا طریقہ بتایا جا رہے کیا کرو یہ جو فتنہ فساد آ رہے یہ بگاڑ آ رہے اس میں مایوس نہ ہو جانا یہ ظاہری سبب ہے یہ تمہاری حالت کی ایک ظاہری حالت ہے ظاہری حالت کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جانا جب ہم تمہیں تکلیف چکھاتے ہیں تو مایوس نہ ہو جانا تکلیفیں عمر وللہ العمر فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے اس پر توقع کرو اس کی رحمت کا انتظار کرو اس کی رحمت کی دعائیں کرو اس کی طرف پلٹو اور سورہ روم نے ہمیں کیا سکھایا ہے وہی جو مشرقین مکہ کو اور وہی جو مکہ کے مسلمانوں کو بتایا گیا تھا وہاں بھی فساد تھا مجھے اور آپ کو بھی یہ بتایا جا رہے ہیں کہ جب یہ فتنہ فساد یہ ظاہر الفساد کی کیفیت ہو گئی ہے تو سب سے پہلے لاعلمی کو دور کرتو یہ جو لاعلمی اور جہالت تمہیں آخرت سے غافل کر رہی ہے تمہیں ظاہر پرستی کی طرف مائل کری ہے اس لاعلمی کو دور کر دو آج کے مسئلے کا حل ہے اس ظاہر الفساد سورہ روم میں لاعلمی کو دور کر دو اور لاعلمی کو دور کر کے عقیدہ توحید کا علم اور رسوح حاصل کر لو اور لاعلمی سے لاعلمی سے بچ کر لاعلمی اور جہالت والے شرق کے سارے طریقوں کو قرآن اور قدیث کی دلیل سے برحان سے بچ جاؤ سے توحید پر جم کے شرق سے بچ کے قرآن اور قدیث کے علم سے دلیل لے کر پھر کیا کرو مسلمن حنیفن ہو جاؤ یقصو ہو جاؤ اور یقصو ہونے کے بعد اللہ کی رسی تھامنے کے بعد نماز قائم کرو اللہ کی تسبیح کرو یہی چیزیں ہم پیچھے بار پار پڑھ رہے ہیں سورہ روم میں اللہ کی تسبیح کرو اللہ کا ذکر کرو اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی اس کی شان کے ڈنکے بچاؤ اسی کے سر پہ اٹھ جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو یہ روئیے اپناو گے لائلمی اور جہالت کے یہ روئیے نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا کے جو ظاہر پرستی ہے نا اس سے بلند ہو جاؤ ظاہری اسباب ظاہری حالات ظاہری سیچویشن سینیریوز یا ویسے دنیا کی محبت وہی ہے نا وہن حب دنیا اور قراحت الموت یہ ظاہر پرستی اور دنیا پرستی سے بلند ہو جاؤ اور پھر کیا کرو قراحت الموت یعنی فکر آخرت کو اپنے دلوں میں راستے کر لو یہ آج سورہ روم کے اس مضمون کے اندر آج امت کے اندر آنے والے فساد فتنے انتشار بہران سے نجات کے بہترین آزمودہ نسخے اور اللہ نے پھر مثالیں دے کر بتایا کہ پچھلی قوموں نے بھی یہی رویہ کیا تھا تو ان کے اوپر بھی فساد آیا تھا اور پھر ان کو بڑے عذاب سے ختم کر دیا گیا تو یہ دھمکی دی جاری ہے کہ اگر تم یہ تجویز کردہ طریقے نہیں تھاموگے تو اس بڑے عذاب سے پہلے جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پھر تم ان کی بھینک بھی نہیں سنوگے مٹا دیے جاؤگے اس سے بچ جاؤ پھر مستقبل کا نظارہ قیامت کے دن لوگ پھٹ کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جس نے قفر کیا اس کے قفر کا ببال اسی پر ہے اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے ہی فلاق کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ ایمان لانے والے اور عمل سولک کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے یقین اور وہ قافروں کو پسند نہیں کرتا اس کی نشانیوں میں ہیں کہ وہ ہوایں بھیجتا ہے خوشکبری دینے کے لیے تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے اور اس غرص کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو ہم نے تم سے پہلے کے رسولوں کو ان کی قوم کی طرح بھیجا اور ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں بار بار کس چیز کو باور کروایا جا رہا ہے ایمان رکھو گے ایمان پر جمعو اور ڈٹو گے مسلم حنیف اور یکسو مومن بنو گے تو اللہ کی مدد آئے گی کفر پر جمعو گے شرک پر جمعو گے توحید سے لا غرض ہو گے تو پھر کیا ہے اللہ انتقام لے اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکتے چلے آتے ہیں یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش خرم ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس تھے دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑیوی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے یقیناً وہ مردوں کو زندگی پخشنے والا ہے اور اگر ہم ایک ایسی ہی ہوا بھیجتے ہیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ گفر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی بنیادی طور پر سورہ روم کے مضمون سے مکہ کی بستی کے اس مسلمانوں کو بھی جو ظاہری حالات ان پر اس وقت مسلط تھے ان کو مایوسی کے گڑے سے نکال کر رحمتِ الہی کی امید دلانا چاہتے ہیں حالات کے بدلنے کا طریقہ حالات کے آنے کی وجہ اور حالات کے بدلنے کا طریقہ اور صلیقہ سکھا رہے ہیں اور صرف ان کو انہی مجھے اور آپ کو بھی سکھایا جا رہے ہیں ہمیں بھی اب اس مثال سے سکھایا جائے اللہ ہے نا زمین مردہ پڑی ہوتی ہے بنجر زرخیز نہ کوئی کھیتی نہ کوئی پودا نہ کوئی نباتات نہ کوئی زندگی گیرسات سنگلاخ بنجر جٹیل زمین اب پھر اللہ کی رحمت آتی ہے وہ سنگلاخ پتریلی زمین بنجر زمین کو دیکھ کر وہ کسان کیا اور ہوتا ہے مایوس ہو رہا کھیتی نہیں ہو گئے گی کامیاب نہیں ہوگا فلا نہیں پاؤں گا مالی تنگی کا شکار ہو جاؤں گی لیکن یکا یک اللہ کی بارش آتی ہے نا وہ کہت سالی وہ خوشک سالی اس کی وجہ سے تم نہ امید ہوتے ہو مایوس ہوتے ہو اس بارش کے رک جانے اور بارانے رحمت کی ظاہری تکلیف کی وجہ سے تم نا امید مایوس ہو جاتے ہو نہ ہوا کرو ظاہری اسباب سے مایوس ظاہری اسباب کے پیچھے اللہ کی طرف سے خیر اور رحمت آنے والی ہوتی ہے جب تکلیف آئے تو ظاہری اسباب کو دیکھ کر پریشان مایوس نا امید نہیں سبر کرو شکر کرو ذکر کرو دعا کرو انابت کرو اس کی طرف پلٹو اپنی جائز صحیح کوشش کرو پھر اس پر توقع کرو اللہ نے یہی مثال بتائی آج مجھے اور آپ کو بھی اسلام کا گلستان اجڑ رہے اسلام کی کھیتی بنجر ہے مسلمانوں کا حال برا ہے بدحالی ہے مسلط ہے یہ ہم پر مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت آئے گی بارانے رحمت برسے گا تمہارے حالات بدل جائیں گے اور قرآن کی تعلیم کو بہت جگہ بارانے رحمت سے تشبی دی گئی تمہارا حل کیا ہے اسلام کا گلستان اجڑا ہے اسلام کی کھیتیاں بنجر ہیں تو قرآن کی تعلیمات کا بارانے رحمت برساؤ نہ اللہ کی رحمت اللہ سے مانگو انشاءاللہ تمہاری حالات بدلے گی انشاءاللہ تمہارے رویے بدل جائیں گے انشاءاللہ تمہاری حالت ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی وقعہ والوں نے بھی گڑ گڑا گڑ گڑا کے دعائیں کی تھی اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تھی اور پھر قرآن و حدیث کی تعلیمات کی رحمت برساؤ اس کی بارش برساؤ یقلخت امت کے حالات بدلیں گے مسلمانوں کے دل بدلیں گے لوگوں کو مستم خنیف بنا دو ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر دو ان کے زندگیوں میں سے شرک نکال دو قرآن کی تعلیمات سے ان کو یک سو مستم بنا دو ان کی حالت بدل جائے گی تلہا ساللہ نے اس مثال کے ذریعے بھی بات سمجھائی اور اپنی رحمت کا یقین دلایا اور پھر ایک ہی ہوا ہوتی ہے جسے زرد ہو جاتی کھیتیاں اجھڑ جاتی تو اللہ کی اس عذاب رسیدہ ہواوں سے اور ان عذاب رسیدہ انداز سے بھی بچا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے یہ کون سے مردیں قبر کے مردیں نہیں ہیں یہ وہ ہیں جن کے نفس جن کے ضمیر مردہ نفس سے لواما مرتا ہو گیا نہ ان بہروں کو سنا سکتے یہ حقیقی بہرے نہیں ہیں یہ وہ ہیں جن کے کان بہرے ہیں ہدایت کی پکار پر بہرے ہیں جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں نہ تم اندوں کو ان کی گمراہی سے نکات سکتے ہو یہ وہ اندے نہیں ہیں جو حقیقی اندے ہیں یہ وہ اندے ہیں جن کی بصیرت نہیں ہے لیکن قرآن کی آیات اللہ کی کائنات کی نشانیہ نظر نہیں آتا تم تو صرف فونی کو سنا سکتے اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لاتے کیا کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں اور پھر سر چھکا دیتے ہیں جو انہوں نے بتایا اس کو مان لیتے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت میں تمہیں پیدائش کی ابتدا کی پھر اس زوف کے بعد تمہیں قوت بخشی پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑا کر دیا جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ سب کو چاننے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ بار بار مثالیں کیا دے رہے ہیں ایک خوشحالی کی ایک بدحالی کی ایک نعمت کی ایک زہمت کی ایک تکلیف کی ایک آسانی کی بارش سے پہلے بارش کے بعد آپ دیکھو تم اپنی زندگی ویسے دیکھو تم اپنی زندگی کی قیفیت دیکھو اپنی زندگی کے حالات تم ہمیشہ ایک جیسے پیدا ہوتے ہو تو کمزور اس کمزوری کو دیکھے کیا مایوس ہو جانا ہے نہ امید ہو جانا ہے اس کمزور لاغر بچے کو جب اللہ کی نعمتیں اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں محبتیں سمیٹ دی ہیں تو وہ کیا ہے اللہ اپنے رز سے اس کو جوانی کی قوت اور طاقت بھی دیتا ہے اور پھر پھر بڑھاپے کی ہوا سے اس کو پھر ضعیف کر دیتا ہے تو سمجھایا کیا جا رہے ہیں مکہ کے مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی امت کے افراد کو بھی جو ظاہر الفساد کا شکار ہو رہے ہیں کہ جبکہ کوئی ایک مشکل کی حالت آتی ہے مایوس نہ ہو جایا کرو نہ امید نہ ہو جایا کرو اپنے دل کی دنیا کے اندر مایوسی اور تاریخی کے اندھیرے نہ پھیلا دیا کرو حالتیں بدلتی رہتی ہیں حالتیں بدلتی ہیں رویوں کے ساتھ انداز کے ساتھ انعبت کے ساتھ اسلام کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ تو مجھے اور آپ کو اپنی تکلیف اور اپنی خوشی اور اپنی غمی کے اوپر مصبت اور رب پسند رویوں پر جمنے کا درست دیا جا رہا ہے بنیادی طور پر سورہ روم میں اچھا فساد برپا ہوگی تو مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ہمیں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں بھی دھوکہ کھایا کرتے تھے ظاہری اسباب سے آخر سے غافل ہو کر مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشے میں تو تم روز خشر تک پڑے رہے ہو سو یہ وہی روز خشر ہے لیکن تم جانتے نہیں پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا یہی تو بتایا جا رہا ہے تکلیفیں آتی ہیں تو دنیا کی تکلیفوں میں اللہ سے معذرت بھی کرو استغفار بھی کرو اور اللہ سے معافی بھی مانگو قیامت کے دن تمہیں معذرت اور معافیاں قیامت کی تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گی دنیاوی تکلیفوں اور مشکلوں کو رب کی طرف استغفار اور معافی کا طلب کرنا تکلیفوں کو ٹالنے کا ذریعہ بھی بنے گا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہ ترہ سمجھایا سورہ روم میں ہمیں کتی طرح یہ بات بتائے گی تم خواہ کوئی نشانی لیاو جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دینا ہے وہ یہی کہیں گے تم باطل پرستو اس طرح تھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا اس ٹرائیڈ میں سے ٹاپ آف ٹرائیڈ اصل بات کیا تھی لا علمی تھپا لگ جاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں جب لا علمی ہے تو وہی آخرت سے غفلت لاتی ہے اور لا علمی ہی دنیا کی زاخر پرستی کی طرف ماہل کرتی ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہلگز ہلکا نہ تائیں پائیں تمہیں وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے ربنا اننا آمننا ربنا اننا آمننا فغفر لنا زنوبنا وکنازا بننار اللہ سبحانہ تعالی سورہ روم میں جو ہمیں ہمیں دنیا پرستی زاہر پرستی کے رویوں سے نکل کر قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کر کے اس کو مسلم خنیف بن کے تھام کر فکر آخرت کا رویہ اپنا کر اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اور ان وعدوں کے مستاق پر اُرہ اترنے کی کوشش کر کے فلاح حاصل کرنے اور فساد سے بچنے کے نسخے بتائیں ہیں اللہ ہمیں ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں ان کو راسق اور ان کو داخل کرنے کی توثیق کتاب فرمائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا رشادوان لا الہ الا انتا نستقبروکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزات اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین